یہ سب وحابیوں کی بزرگوں کی کتابیں ہیں کن کی کتابیں ہیں یہ ان کے بزرگ تو ملاد کی پرکتیں بتاتے رہے ملاد کو جائز بولتے رہے ان کے بچے نادئید بولتے ہیں تو یہ شاہ علی اللہ صاحب کی کتاب تھی انہوں نے بھی ملاد کی بات کی حاجیم داد اللہ صاحب حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے ایک نٹ یہ بیروت سے ایک عربی کتاب شپیئے محتصر سیرت الرسول یہ محمد ابن عبدالعاب نشڈی کے بیٹے کی لکھی بھی ہے کسے لکھا ہے محمد ابن عبدالوحاب نشڈی کی اس نے بھی ملاد النبی پر ایک کتاب لکھی ہے پھوری محتصر سیرت الرسول اور اس کے اندر ایک جگہ وہ لکھتا ہے بس یہ اتنا ہی سنا دیتا ہو یہی کاپی ہے یعنی جہاں سے وحابیت شروع ہوئی انہیں کہ جتے اللہ کو سنا دے رہا تو بات ہی ختم ہو جائیں گی صفحہ نمبر اس کا گیارہ ہے تو عبداللہ نام تھا محمد ابن عبدالوحاب نشڈی اسی کی نام کی نسبت سے ان لوگوں کو کہا جاتا ہے وحابی یہ اس کی کتاب ہے اور ظاہر سی بات ہے ہندوستان میں نہیں چھپی ہے بیرد لیبڈان کا رسکہ ہے جو میں نے باہر سے بلایا ہے صفحہ نمبر گیارہ پر جناب نے بخاری شریف کی حدیث لکھی ہے پہلے صحیح بخاری کے اندر کتاب النکا میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے جس دن آپ کی ولادت ہوئی تو حضور کا چچا تھا ابو لہب وہ کافر تھا بہترین کافر اس کی ایک لونڈی تھی سوائبہ وہ لونڈی آتی اور کہتی ہے کہ ابو لہب آقا مبارک ہو آپ کو بھتیجہ ہوا ہے وہ تکے سے ٹیک لگا کے بیتا ہوا تھا بھتیجے کی جیسی خوشخبری اس نے سنی خوشی میں انگلی سے اشارہ کیا اس نے یہ شادت کے انگلی سے کہا جا آزاد ہے تو نے بہمت کی پیدائش کی خوشخبری سنائی بھتیجے کی خوشخبری سنائی جا میں تجھے آزاد کرتا ایمان بخاری لکھتے ہیں کہ وہ مر گیا جب مرا تو وہ بڑے سکت عذاب میں تھا تو اس کو کسی نے خواب میں دیکھا امام ابن عجر فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھنے والے حضور کے دوسرے چچا حضرت عباس تھے عباس ابن عبد المطلی وہ ایمان لائے تھے حضرت عباس نے دیکھا اس سے پوچھا ابو لہب سے جو بھائی تھا ان کرشتے میں ابو لہب کیا گزری تجھ پر اور اس نے کہا کہ مرنے کے بعد جو ہے میں آگ میں ہوں اور بڑے سکت عذاب میں ہوں اور حال یہ ہے کہ پیر کے دن مجھے چھٹکارہ ملتا ہے کچھ دیر کے لیے اور اپنی انگلی کے طرف اس نے اشارہ کیا تھا اس انگلی سے میں نے اپنی لونڈی صحابہ کو آزاد کیا تھا تو محمد کی ولادت کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کرنے کا انام یہ ملا کہ یہ انگلی مو میں پکڑا دی جاتی ہے اس سے پانی نکلتا ہے اور ہفتے بر کی پیاد ہو جاتا ہے یہ حدیث کائمے ہیں صحیح بخاری میں بخاری کو اس حدیث کو لکھ کر کیا نام محمد ابن عبدالعاب نجدی کے صحابہ عبداللہ کہتے ہیں قالہ ابن الجوزی ابن جوزی کہتے ہیں کہتے ہیں کہ ابو لحب نے جوزی فرماتے ہیں ابن الرحمان ابن جوزی جو چھ سو ہجری کے ہیں ان کا قول نکل کرتے ہیں عبدالعاب نجدی کے صحابہ دے وہ کہتے ہیں کہ ابو لحب جو کافر مرا اور جس کی مضمت قرآن میں موجود تبت یادہ جس کے بارے میں پوری صورت نازیل ہوئی جس کی مضمت قرآن میں موجود وہ نبی کی میلاد میں نبی کی پیدائش پر خوشی منانے پر عجر دیا جاتا ہے فَمَا حَالُ الْمُسْلِمِ الْمُوَحِدِي مِنْ عُمَّتِهِ رَسُّلَ اللَّهُ الْمَوْلَيْسَلَمْ يُسُرُ بِمَوْلُدِهِ کہتا ہے کہ جب کافر کو رسول کی میلاد کی خوشی منانے پر انعام دیا جاتا ہے تو اس مسلمان معاہد توحید کے ماننے والے مسلمان کا کیا کہنا ہے جو خود رسول کی ولادت میں خوشی کا اظہار کرتا ہے اس کا پھر کیا کہنا صاحب اس کا مقام بلند ہو جاتا ہے اور کتنے درجے مل جاتے ہیں اس کا حال کا کیا بیان کیا جائے تو یہ ان کو بھی اقرار ہے مولوی صاحب کو کہ ابو لحب کو جب اینام مل سکتا ہے کافر کو تو مسلمان کو کتنا نہیں ملے گا اینام اس کے بعد شاہ علی اللہ مہدی سے دہلوی جن کو دیوبندی بھی مانتے ہیں ایل حدیث بھی مانتے ہیں یہ ان کی کتاب ہے رسائل شاہ علی اللہ اس میں تین ان کے رسالے شامل کیے گئے ہیں الکول الجمیل الانتبا فی سلاسل اولیاء اللہ اور تیسرا ہے ادرسامین فی وشراتن نبی الامین تیسرا رسالہ جو ہے یہ ادرسامین اس میں شاہ علی اللہ صاحب خود کیا کہتے گا رسولی شاہ علی اللہ کا عمل کیا ہے شاہ علی اللہ صاحب کے والد تھے حضرت شاہ عبد الرحیم مہدی سے دہلوی اپنے وقت کے مہدی تھے شاہ عبد الرحیم اور شاہ عبد الرحیم مہدی سے دہلوی وہ آلن تھے کہ جب مورنگزیب آلمگیر نے فتاوے آلمگیری تحریر فرمائی تو جو علماء کی ٹیم تیار کی گئی تھی اس علماء کی ٹیم میں شاہ عبد الرحیم بھی شامل تھے فتاوے آلمگیر کے لکھنے میں ان کا بھی رول ہے وہ ان کا اپنا والد کا عمل شاہ علی اللہ صاحب کیا فرماتے ہیں کہتے ہیں میرے والدیں گرامی فرماتے تھے کہ میں یوم ملاد کے موقع پر کھانا پکوایا کرتا ہوں اتفاق سے ایک سال کوئی چیز میں سر نہ آسکی کہ کھانا پکوا ہوں صرف بھونے ہوئے چنے موجود تھے چنانچہ یہی چنے میں نے لوگوں میں تقسیم کیے خواب میں دیکھا کہ اے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے یہی چنے آپ کے سامنے رکھے ہیں اور آپ نہیتی خوش اور مصرور دکھائی دے رہے ہیں یعنی شاہ عبد الرحیم صاحب جو شاہ علی اللہ کے اببہ جانے وہ بھی ملاد مناتے تھے شاہ علی اللہ بھی ملاد مناتے تھے اور شاہ علی اللہ اپنے اببہ کا یہ واقعہ بھی نکل کر رہے کہ ایک سال خانہ پکانے کے لئے پیسے نہیں تھے دونوں نے کیا کیا چنے رکھ دے تو حضور کی بارگاہ میں وہی مقبول ہو گئے اور ان کے ساتھ دا دیتے شاہ علی اللہ کے شاہ عبد الرحیم وہ اپنے وقت کے مجدد بھی مانے گئے ان کے فتاوے عزیز یہاں اس میں کہتے ہیں کہ فقیر کا بھی عمل یہ ہے کہ وہ بھی بلاد النبی مناتا اور کھانا پکواتا اور ان سب سے پہلے شاہ عبد الرحیم سے بھی پہلے شاہ علی اللہ سے بھی پہلے ساڑھے پاس سو سال پہلے جو شکت گزرتے ہیں شاہ عبد الرحیم سے دہلوی ان کے بارے میں سب ایک خاص بات بتا دوں وقت تو نہیں ہو رہا ہے نا مطلب ختم کرنا ہے نا ہاں بول دے آپ اشارہ کریں تقریر ہو گئی ہے حالاکہ تقریر ہو گئی جو بولنا تھا ان کی خاص بات بتا دوں اور اس کو وہاہبیوں نے بھی لکھا ہے شاہ عبد الرحیم سے دہلوی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں درس حدیث دیتے تھے اور کار دیتے تھے درس حدیث کرمے نہیں سالک پہ نہیں رسول اللہ کی مسجد نوی میں اور معمول کیا تھا شاہ عبد الرحیم سے دہلوی کا جب درس دینے آتے حدیث کا تو سب سے پہلے روزہ رسول پر جاتے ہیں سرکار کو سلام عرض کرتے پھر وہ ممبر پہ آکے بہتتے ہیں ان کے شاگرد ہوتے ہیں وہ حدیث نقل کرتے آپ حدیث روایت بیان کرتے درس جب ختم ہو جاتا پھر رسول اللہ کے روزے پہ جاتے سلام کرتے اور گھر چلے آتے ہیں یعنی روزانہ حضور کی کتنی مرتبہ زیارت کرتے تھے وہ دو مرتبہ کہیں سال معمول را ایک سال اللہ کے رسول خواب میں تشریر لائے عبداللہ تیری اس خدمت سے ہم خوش ہو گئے تجھے حکم دیتے ہیں کہ ہندوستان جاؤں اور علم حدیث کو عام کرو ان سے پہلے ہندوستان میں علم حدیث نہیں آیا اسلام آگیا تا سفیہ کے ذریعے لیکن علم حدیث حدیث لانے والی پہلی شخصیت شعب دلک چتنے وہابی دیووندی بریلوی سننی سب کا سلسلہ حدیث ہی دی بھی جاتے ختم ہو جائے شعب دلک موتی سے دیلوی رونے لگے اور رسول اللہ یہ روزے پر آکے شکایت کرتے ہیں یہ انعام نہیں میرے لئے تو تکلیف کا سبب ہے سرکار آپ کہتے ہیں ہندوستان چلا جاؤں ہندوستان جاؤں گا حضور آپ کی زیارت سے محروم رہ جاؤں گا یہاں دو مرتبہ آپ کی قبر کی زیارت ہوتی ہے حضور کی طرف سے کیا باشارت ملتی ہے یہ وہ شخصیت شعب دلک اور یہ واقعہ دیووندیوں نے لکھا ایسانی کے سننیوں نے لکھا ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں عبدالعق تیری خدمت کو ہم نے قبول کیا ہندوستان جا کے تو علم حدیث کو جب آم کریں گا یہاں تو قبر کی زیارت ہوتی ہے ہندوستان جائیں گا با نفس نفیذ ہماری روزانہ زیارت ہوتی ہے تو یہ خوشی خوشی انڈوستانہ ہے روزانہ مغرب کے وہاں ایک ہجرہ تھا اس میں تشریب لے جاتے ہیں وہاں رسول اللہ کی روح پاک ظاہر ہوتی ہے نہیں دیارت اور مزیدار بات یہ اخبار الاخیار کتاب ہے ان کی چھاپنے والے دیو بندی چھپیک آسے ہیں دو مولیوں نے مل کر فارسی میں ایک کتاب ہے اصل کتاب فارسی میں اردو یہ اس کو ٹرانلیشن کیا دو مولیوں نے مل کر کیا نام پڑھ بھی سکتے ہوں گے آپ ایک مولانا سبحان سبحان محمود صاحب استاد الحدیث دارالولو اور دوسرے ایک مومبت فاضل دو دیوبندیوں نے مل کر ترجمہ کیا اور بھول گئے کہ جس ملاد کم دن رات بی داد بی داد شیرک بی داد بولتے ہیں جس کی کتاب کا ترجمہ کر رہے ہیں اور خود ہم کر رہے ہیں ترجمہ وہ خود کیا کہتے ہیں ملاد کے بارے میں ذرا سلی کیا صفحہ ہے اس کا چھے سو چھبیس کیا کہتے ہیں شاہد دلک موڈی سے دیلوی کتاب خطو کرتے ہو کتاب لکھی اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہ میری اس کتاب کو قبول کر لے میری خدمت کو قبول کر لے دعائیں ہو رہی ہیں دعا کرتے کرتے یہاں پر آتے ہیں اے اللہ میرا کوئی عمل احسان ہی جسے آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لائق سمجھوں میرے تمام عامال میں فساد نیت موجود رہتی ہے البتہ مجھ حقیر فقیر کا ایک عمل صرف تیری ذات پاک کی عنایت کی وجہ سے بہت شاندار ہے اور وہ یہ ہے کہ مجلس ملاد کے موقع پر کھڑے ہو کر سلام پڑتا ہوں شاہد دلک کہتے ہیں کہ میرا کوئی عمل احسان نہیں جس کے بارے میں میں یہ سمجھوں کہ تو قبول کر لیں گا کیونکہ میرے عمل میں کوئی نہ کوئی کمی ہے میرے نیت پر فساد ہے لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ اللہ تیرے فضل و کرم سے بڑا شاندار عمل ہے اور اس کے عوض تو مجھے بخش دیں گا وہ عمل کیا ہے ملاد کی محفل میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں بریلیوں نے نکالا یہ ساڑھے پاس سو سال پہلے عالی حضرت آئے تھے کیا بولنے سے پہلے مو کھولنے سے پہلے کچھ اپنے گھر پہ رجھاک کر دیکھ لیا اور آگے پھر کیا کہتے ہیں اور نیاحتی آجیزی و انکساری محبت و خلوص کے ساتھ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا رہا ہوں اے اللہ وہ کون سا مقام ہے جہاں میلاد مبارک سے زیادہ تیری خیر و برکت کا نزول ہوتا ہے اس لیے اے ارحم الراحمین مجھے پکا یقین ہے کہ میرا یہ عمل کبھی بیکار نہ جائیں گا بلکہ یقیناً تیری بارگاہ میں قبول ہوں گا اور جو کوئی درود و سلام پڑھے اور اس کے ذریعے دعا کرے وہ کبھی مسترد نہیں ہو سکتی حتیٰ کہ اشرف علی تھانوی بھی پتہ نہیں کس موڈ میں تھے کبھی کچھ موڈ کبھی موڈ موڈی لوگ رہتے ہیں یہ فتاوے اندادیاں ان کی تھانوی صاحب کی بارہ جلدوں میں آتی ہے پاچویں جلد ہے اس کی بھائی ہے اس کے جلد نمبر پاچویں ہے اب تھانوی صاحب یہاں کچھ موڈ میں تھے صفحہ نمبر اس کا دو سو ون پچاس یہ ان کے فتاوے ہیں اشرف علی تھانوی صاحب کے فتاوے حکیم الومت جل نمبر پاچ صفحہ دو سو سوال پچاس دیکھیں سوال ہوتا ہے تھانوی جی سے سوال کسی نے پوچھا مولود شریف مولود یعنی ملاد مولود کہتے ہیں پیدائش کا دن حضور کی پیدائش کا دن مولود شریف ایک محفل اور کھڑا ہونا درست ہے یا نہیں کہتے ہیں حضور کی ملاد ایک ایسی محفل میں جو بڑی سجائی گئی ہے دیکھتے ہیں نا جب سجائی جاہے آرائش کی گئی ہے اور محفل محفل کرنا سجادہ جا کے پھر اس میں کھڑا ہو نہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنا درستہ یا نہیں اور اس طرح پڑھا جاوے کہ کبھی کچھ بیان با عبارت نصر اور کبھی چند اشار اشار ناد با عبارت نزد پڑی جاوے یہ جایز ہے یہ نہیں یعنی کبھی یہ کہ کبھی ناد کی شکل میں ملاد یعنی جو ناد پڑھ رہے اس میں ملاد کا ذکر ہو اور نصر یعنی تقریر کو بولتے ہیں اور تقریری انداز میں بھی حضور کی پیدائش کا ذکر ہو رہا ہے یہ جایز ہے یعنی تو تھانوی صاحب موڑ میں سے جواب دیتے ہیں ذکرِ ولادتِ شریفِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم مثل دگر آسکارِ خیر کے ثواب اور افزل ہے جیسے دگر ذکر ہوتا ہے جس طرح دگر آسکار ہے ذکر اللہ ہے اللہ کے ذکر کا ہے رسول کا ذکر ہے اس پر جو ثواب ہے ویسی یہ بھی جائز ہی نہیں بلکہ کیا ہے افزل ہے اگر بیدات و قباحث سے خالی ہو اس میں بیدت وغیرہ کا کوئی کام نہ ہو تو یہ جائز ہے اور جائز ہی نہیں بلکہ کیا ہے کارِ خیر اور ثواب ہے اور افزل ہے اچھا پھر آئیے اب یہ میں عبارتیں پڑھوں گا تو بڑا وقت ہوگا آپ ختم کرنا یہ دیوبندیوں کا توگلاپن بھی دیکھ لو آپ میں نے کہا نہیں عجیب موڑی ہوتے تھے کبھی بھنگ پی لیتے تھے کبھی نشہ اترے تو کچھ اور لکھتے تھے کبھی نشہ میں ہو تو کچھ اب یہ نشہ میں تھے تو خلیر احمد امبیٹوی صاحب ہے یہ رشیر احمد گنگوہی صاحب جو دیوبند کے تھے ان کے شاگر تھے اور اشرف علی تھانوی کے استاد ہے تو یہاں جب بھنگ پی کے وہ جب براہنے کاتیاں لکھ رہے تھے تو اس نے انہوں نے لکھ دیا ایک جگہ کہ حضور کی ملان منانا کنائیاں کے جنم دین منانے کی طرح ہے اور پھر بڑھ کے لکھا کہ اس سے بھی باتتا لے کہ ہندو تو کبھی کبھار سال میں ایک ہی بار ملا جو کنائیاں کا جنم دین مناتے ہیں جنم اسٹمی مناتے ہیں اور یہ مسلمان تو سال بھر جب دل بولتا ہے تب میں فیلم ملاد منعقد کر لیتا ہے یہ ان کافروں سے بھی باتتا رہے اب ہوا یہ کہ آل عزت فاضل ہے بریلوی سعودی عرب گئے اور اسی کتاب میں نے لکھا کہ رسول اللہ سے دعا دا شیطان کو علم ہے اور شیطان کا علم جب وہ قرآن اور نص سے ثابت ہے رسول کا علم ثابت ہی نہیں ہے تو شیطان کو علم میں بڑھا دیا اور خفر کو گھٹا دیا آل عزت سعودیہ گئے اور ان پر کفر کا فتو آیا کتاب شپی حسام الحرم ہے یہ ہوگا پریشان اندوستان بھر میں ان پر تھوٹو ہونے لگی کہ صاحب تمہارا کفر تو اب وہاں سے آگیا ہے سعودیہ سے ریشتہ ڈھوکر آگیا تو انہوں نے پھر کیا سعودیہ کے علموں کو دھوکہ دینے کے لئے دوسری کتاب لکھی اب یہ نشے میں نہیں تھے جب لکھے تو یا بھنگ پی کے اب نشہ اتر گیا حسام الحرمین دکھ کر تو سعودیہ کے علم کو انہوں نے خاطر لکھا کہا کہ مولانا احمد رضا نے جو ہم پر فتوے لگائے وہ جوٹے ہمارا اقیدہ ایسا نہیں ہے تو انہوں نے لگا کہا چلو ٹھیک ہے ہم سوال دیتے ہیں ان سوالوں کے جواب آپ لکھ کر بھیجئے اور سوالات کے جوابات آپ بھیجئے تاکہ آپ کا اقیدہ پر چلے اب انہوں نے سوال کیا سعودیہ والوں نے یہ بھی خلیل احمد ہم بیٹھیوں نے لکھے کتاب کا نام ہے المحنت علالمفننت اردو میں نام رکھا گیا اقائد علماء اہل سنت والجماع اپنے آپ کو سننی بھی بولتے ہیں نا یہ لو صفحہ اٹھاویس ہے اللہ علیہ وسلم کا ذکر ولادہ شران قبی و بیدت سیعہ و حرام ہے یا کچھ اور سعودیہ والوں نے کہا بھائی سننے میں یہ آیا آپ کے بارے میں کہ آپ ملاد کو حرام بولتے ہو ملاد کو بیدت بولتے ہو اچھا اب یہ بتائیے آپ ملاد کو بیدت بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں ابھی بھی بولتے ہیں نا اس وقت سعودیہ کے علماء کو بے کو بنانا تھا وہ جواب کچھ ہے سعودیہ کا معاملہ نہیں پڑ گیا تو پھر وہی کتے کی دن تیڑی کی تیڑی پھر ان کے مولوی چیخ رہے چلا رہے ہیں ملاد حرام ملاد بیداد ملاد بیدت سیار یہ یہ مگر دیکھیں سعودیہ کے علماء کو کتنے مقار اور دوگلے ہوتے ہیں ان کے مولوی دیکھو کتابیں دونوں چھاپ رہے ہیں کنائیہ کا جنم دن والی بھی چھاپ رہی ہے اور یہاں جو صفائی دے رہے ہیں صفائی دیکھیں کیا دیتے ہیں جواب میں کہتے ہیں ہاشا ہم تو کیا کوئی مسلمان بھی ایسا نہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ کا بلکہ آپ کی جوتیوں کے غبار آپ کی سواری کے گھدے کے پیشاپ کا تذکرہ بھی کبھی وہ بیدت سیار یا حرام کہے ملاد کو ہم حرام بولے توبہ توبہ ہاشا ہم رسول کے ملاد کو حرام مر سکتے ملاد تو بہت بڑی چیز ہے حضور کے گھدے کا پیشاپ کا ذکر کرنا بھی ہم بائی سے مکاری دیکھو سعودیہ کے مولیوں کو کیسے دیکھو گھمارے حضور کے گھدے کا پیشاپ کا ذکر کر لو وہ بھی برکت والا ہے تو پھر حضور کے ملاد کا ذکر کیوں برکت والا نہیں ہوں گا پھر آگے کہتے ہیں وہ جملہ حالہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرابی علاقہ ہے ان کا ذکر ہمارے نزدیک نیاہیتی پسندیدہ اور آلہ درجہ کا مستحب ہے ہاں ذکر ولادت شریفہ ہو اب یہ جملے سنو ہمارے نزدیک حضور کا ہر ذکر حضور سے تعلق رکھنے والی چیزیں حضور کی جو تبرکات ہے اس کا ذکر بھی کیا ہے برکت ہے تو ملاد مصطفیٰ کا کیا کہیں ہاں وہ ملاد باپ کا تذکرہ ہو یا حضور کے پیشاب کا تذکرہ ہو یہ بھی برکت کا سبب ہے حضور کے پاخانہ شریف کا تذکرہ ہو یہ بھی برکت کا سبب ہے جب حضور کے پیشاب پاخانے کا ذکر برکت ہے تو حضور کی پیدائش کا ذکر کتنا برکت والا ہوگا پورے عقیدت میں ڈھل گئے اس کے بعد سعودیہ کے علبہ نے پھر سوال کیا سالے میں ذکر کیا ہے کہ حضرت کی ولادت کا ذکر کنیہ کے جنہ مشتمی کی طرح ہے یا نہیں کتاب یہاں موجود ہے عبارت بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں صفحہ نمبر تین سو سترہ دونوں کتاب شاہ پرے آج یہ دیکھیں یہ تین سو سترہ میں لکھا ہوا ہے کہتے ہیں پس یہ ہر روز اعادہ ولادت کا تو مثل ہنود کے ہے اعادہ یعنی بار بار ہر سال رسول اللہ کی ولادت منانا اعادہ کہتے ہیں بار بار منانا ریپیٹ کرنا یعنی ہر سال نبی تو ایک بار پیدا ہو گئے گا کہ ہر سال پیدا ہوئے مگر یہ جو ہر سال ملاد کا ذکر کرتے ہیں جو اعادہ کرتے ہیں تو یہ کام کیسا ہے مثل ہنود کے ہنود یعنی ہندو ہندو کی کنیہ کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں کہ جس طرح وہ کنیہ کا جنم دن ہر سال مناتے ہیں اسی طرح یہ بھی کیا کرتے ہیں جاہل ہر سال رمی کا ملاد بناتے یا مثل روافیس کے نقل شہادت اہل بیعت ہر سال مناتے یا شیعو کی نقل کی طرح آئے کہ وہ بھی ہر سال امام حسین کی شہادت کا ذکر کرتے اس کی نقل بناتے ماز اللہ سان آپ کی ولادت کا ٹھہرا اور خود یہ حرکت قبی قابل لوم حرام وفیس کے لوم کس کو کہتے محلوم اوچھی چھچوری حرکت یہ اردو کے گاڑے گاڑے الفاظ استعمال کرتے کبھر میں تاکہ عوام اور پبھر بیچاری سمجھے نہیں کہتے کہ رسول اللہ کی جو ولادت ہر سال کرنا یہ کیسا ہے حرکت کبھی یعنی بہت بری حرکت ہے قابل لوم یعنی چھچوری حرکت ہے حرام ہے فس کوئی حکم نہیں چھوڑا یہ حرام بھی بول دیا فس بھی بول دیا برا بھی بول دیا چھچورا پناہ بھی بول دیا بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے ہندو سے بڑھ کر بتتا رہی یہ لوگ کہ وہ تو تاریخ یا معین پر کرتے یعنی ان کی تو کنیگیا کی جنم اسٹیمی ایک تاریخ فکس ہے ان کیا کوئی قید نہیں جب چاہے یہ خرافات فرضی بتاتے یہ کتاب آج بھی چھپ رہی ہے مانکہ جب وہی سوال ہوا کہ کیا تم نے جنم اسٹیمی کی طرح لکھا رسول کی ملاد کو تو اب سائی سود بن گئے کہتے یہ بھی بدتی دجالوں کا بہتان ہے بہتان ہے ہم پر جو ہم پر اور ہمارے بڑوں پر باندھا ہے ہم پہلے ہی بیان کر چکے کہ حضرت کا ذکر محبوب ترین مستحب ہے پھر کسی مسلمان کی طرف کیوں کرگمان ہو سکتا ہے کہ مازاللہ یوں کہے کہ ذکر ولادت شریف فیل کفار کے مشابہ ہے بول رہے آپ قدیئی کی جنمدین کی طرح یہاں بول رہے پھر کیسے کوئی مسلمان کہ سکتا یہ ہے وہ مکار قوم اب سعودیہ والوں کو تو بول دیا نہیں ہم تو سننی ملاد مناتے اور یہاں پھر بھوکی رہے ہیں ملاد آرہ تو اب کیا کرنا کبھی کوئی ایسا وہاں آجائے اس کو بولنا بھی پہلے تم اپنا پیندہ بناو یہ صحیح ہے کہ اچھا لکھنے والے دونوں ایک ہی مولانا ہے ایسا ہو سکتا تھا کہ انہوں نے اپنی رائے لکھی اپنی صفائی دی نہیں یہ بھی وہ ہی تو فر کیا ہے یہاں نشے میں ہے یہ حالت ہے اور ان کے جو دادا پیر تھے پیر تھے ان کا نام تھا حاجی امداد اللہ اور ان کی کتاب ہے مکتب ہے تھانوی یہ بریلی تھوڑی چھاپ رہی اس میں یہ کیا خود لکھتے سب حاجی امداد اللہ ایک رسالہ اس کا نام ہے فیصلہ ہفتے مسلہ پیش میں وہ پیر صاحب لکھتے سارے مولیوں کے اس میں تو کسی کو کلام ہی نہیں کہ نفس ذکر ولادت شریف حضرت فقر ادم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجب خیرات و برکات دنیاوی و اخروی ہے کہتے اس میں تو کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں کہ حضور کا نفس ولاد یعنی حضور کی ملاد منانا حضور کی ملاد کا ذکر کرنا یہ کیسا ہے خیر و برکت کا سواب ہے دنیا ہی نہیں اخروی یعنی آخرت میں بھی خیر و برکت کا سواب ہے اب اس کے بعد دیکھیں خود ہی جواب دیتے جو آج کل دیوبندی بولتے نا نینی صاحب دیکھیں ملاد کو برا نہیں بولتے ملاد میں خرافات ہوتی ہوتی سکو بولتے ہوت آج کل بھئی ڈیجے بجرے اس کے خلاف بولتے اس کا جواب ان کے دادا پیر دیکھے جار رہے ہم کو دینے کی ضرور نہیں ہے دادا پیر صاحب کیا جواب دیتے درہ سنین ان کو بولنا تمہارا دادا پیر اگر بیددہ تی 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 گنگو بیددہ تی پوری جماعت پورا دیوبن مدرس تمہارا پیر بیددہ تی اب دادا پیر جواب کیا دیتے ہیں کہتے کہ بعض اہل علم صرف چاہیلوں کی بعض زیادتیاں دیکھ کر جیسے موضوع روایت پڑھنا گانا وغیرہ گانے وغیرہ بچتے قوالی یہ دیکھ کر مجالی سے جولہ میں جو واقع ہوتا ہے عموما سب موالی پر ایک حکم لگا دیتے کہتے کہ بعض اہل علم علم رکھنے والے علم رکھتے لیکن کیا کہتے بھائی یہ محفل ملاد کرنی کی ضرورت نہیں حرام ہے کیوں بھائی گانے بچاتے اس کے اندر وہ چاہیل لوگ سب منگرت روایتیں پیش کرتے اور پڑھان تقریریں ہوتی جو آپ کہہ دیتے محلوی یہ حجی عبدالللہ صاحب کہتے یہ بات انصاف کے خلاف ہے مثلا باد وائزین موضوع روایت بیان کرتے یا ان کے واز میں باوجہ اختلاط مرد و عورت کے کوئی فتنہ ہو جاتا ہے تو کیا تمام مجالی سے واز کو ممنوع کرا دیا جائیں گا عبارت کا مفہوم پرانی چھوڑ یہ ہے کہتے کہ اگر بعض جگہ غلط ہوتا ہے تو کیا محفر ملاد کوئی غلط کہ دیا جائیں گا نہیں جو غلط ہے اس ہی کو غلط کہا جائیں گا نہیں کہا جائیں گا بلکہ جو گلطی ہے اس کو دور کیا جائیں گا پھر آگے کہتے رہا یہ اعتقاد کہ مجلی سے مولو شریف میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رونہ کفروز ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی یقیدہ ہے کہ حضور کی ملاد کی محفیل ہوتی ہے سرکار شریف لاتے ہیں حضور کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے تو پیر صاحب جواب دیتے کہ یہ اعتقاد کہ مجلی سے مولو شریف میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم رونہ کا فروض ہوتی ہے اس اعتقاد کو کفر و شرک کہنا حدث بڑھنا ہے یہ عمر اقلن و نقلن ممکن ہے بعض مقامات تشریف آوری ہوتی ہے گویا لوگوں نے دیکھا اس کو اور یہ شبہ کہ آپ کو کیسے علم ہوا کہ کئی جگہ کیسے ایک وقت میں تشریف لاتے ہیں کہتے ہیں اگر کوئی اعتراض کرے کہ ہزار جگہ محفیل بلاد ہوتی ہے تو حضور ایک ہی وقت میں ساری محفیل میں کیسے جا آگے ایک ادنا سی بات ہے علاوہ اس کے اللہ کی قدرت تو محل کلام نہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی جگہ تشریف رکھے اور درمیانی ہجاب اٹھ جاوے کہتے ہیں اگر حضور ایک وقت میں سیکڑ جگہ چلے جائے تو اس میں کونسے تاجب کی بات ہے یہ حضور کی میفیلوں میں پہنچا دے پھر کہتے ہیں اگر تم اللہ کی بھی قدرت نہیں مانتے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ حضور مدینے سے اپنے میفیل مانانے والوں کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے کہتے ہیں کہ مشرف فقیر کا یہ ہے مشرف یعنی میرا طریقہ تو یہ ہے کہ میفیل مولود میں شریک ہوتا ہوں ملاد کی میفیل میں میں کیا ہوتا ہوں بلکہ ذریعے برکا سمجھ کر منقض کرتا ہوں ذریعے برکا سمجھ کر خود میں میفیل ملاد کرتا ہوں اور قیام میں لطف و لذت پاتا ہوں جب سلام ہوتا ہے تو کھڑے ہو کے سلام بھی پڑھتا ہوں اور کھڑے سلام پڑھنے میں مجھے مزا بھی آتا ہے پیر صاحب کو لطف آتا تھا مورید صاحب کو چڑھ اٹی تھی تو یہ ایک عجیب ڈرابا ٹائپ کا فرقہ ہے اللہ تعالی آج کی اگر فرمائے کہنے سننے میں کوئی لرچش گلتی اپنے حبیب کے صدقے معاف فرمائے وَحْمَا عَلَيْنَا عِلْبَلَا عِلْبَلَا